اسلام علیکم میرے اچھے سامین آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھیں ہوں گے جو ملامتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے آپ کو بہت گندہ اور میلہ بنا کر پیش کرتے ہیں اس حوالے سے سوال کیا گیا ملامت کس حد تک صحیح ہے کہ اپنا آپ بہت میلہ لگے اور کبھی لگے میں وہ خوش نصیب ہوں جسے اللہ محبت کرتا ہے شیخ کامل روحانی سکولر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس سوال کا جواب یوں انعید فرماتی ہیں اگر آپ کسی چھوٹے کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں اور خود کو دیکھیں تو اپنا قد بہت لمبا محسوس کریں گے لیکن کرکٹ کے میدان کے این درمیان میں کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو اپنا آپ بہت چھوٹا لگے گا اگر سہرائے آزم میں کھڑے ہو کر خود کو دیکھیں گے تو خود کو ریت کے ذرے کی مانند محسوس کریں گے جون جون انسان بلندی کے ذینے چڑھتا جاتا ہے اسے علم حاصل ہوتا جاتا ہے اس کی نظر میں وسط آتی جاتی ہے اور جون جون نظر میں وسط آتی ہے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس وسط کے تناظر میں دیکھتا ہے جو اس کی نگاہ میں پیدا ہو گئی ہے نگاہ کی وسط صرف علم سے آئے گی جب وہ علم کی گہرائیوں میں اترنے لگتا ہے تو اسے اپنی گمزوریوں خامیوں اور چھوٹے پن کا احساس ہونے لگتا ہے جب وہ اپنے علم میں ڈوبا رہتا ہے تو اسے اپنی ذات بہت میلی لگتی ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے خود سے یہ کہتا رہتا ہے کہ میں آج تک خود کو سمار نہ سکا ملامت اس درجے کی ہونی چاہیے جب علم میں آگے بڑھتے بڑھتے وہ صاحبِ کشف ہو جاتا ہے تو اس کی ملاقاتیں ان انتہائی بزرگ ہستیوں سے ہونے لگتی ہیں جنہیں اس دنیا سے گزرے سینکڑوں سال ہو گئے تب اسے اپنے اندر چھپی گندگی کا احساس ہوتا ہے اور پھر یہ احساس اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلواتا ہے کہ میں بہت گناہکار شخص ہوں ملامت یہاں تک جائز ہے حوالہ کتاب نوائی فقیر پیج نمبر 258 & 259